اہلے دوستو میرا نام ہے شباز احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پریشنز ویکٹرم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کے زیر احتمام چھے روزہ انتہائی اہم بین الکمامی فوجی بحری مشکیں کراچی کے ساحل سمندر کے پاس کی گئی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں نظر ڈالے تو آپ کو پتہ لگے کہ دنیا بر کی جنگی فوجیں پاکستانی فوج کے ساتھ جنگی مشکوں میں حصہ لینا چاہتی ہیں کیونکہ پاکستان نے دنیا کے سب سے طاقتور اعتحاد یعنی نیٹو کو بدترین شکست کی تھی اس اتحاد میں شامل بھامن ملکوں نے پاکستان کو توڑنے کے لیے اپنی خفیہ اجنسیوں سمیت افغانستان میں فوجیں بھی اتار دیں اور پھر ہمارے گمنام ہیروز نے اس اتحاد شپیشلی امریکہ کا وہ حشر کیا کہ پوری دنیا اس کو ماننے پر مجبور ہوگی اور دنیا اس بات کو ماننے پر مجبور ہوگئی کہ آئی ایس آئی دنیا کی طاقتور ترین اجنسی میں سے ایک ہے پاکستانی فوج پچھلے بیس سال سے حالت جنگ میں ہونے کی وجہ سے دنیا کی نایاب دنین فوج بن چکی ہے کہ بپرے شیر اپنے سپاس سلار کے ایک حکم کے منتظر رہتے ہیں اور یہ دنیا کی وہ واحد فوج ہے وہ اس جنگ کی فاتح بنی جس کو گریلا جنگ کہا جاتا ہے اس گریلا جنگ کے نتیجے میں امریکہ اربوں خربوں ڈالر کا مکروز ہو گیا اور اس کی خربوں ڈالر کی ٹکنولوجی افغانستان میں فیل ہو گئی اور وہ افغانستان میں کھوڑیوں کے باو پک رہی ہے پاکستان کو ختم کرنے کے خواب دیکھنے والوں کو اب پتا چلا کہ جنرل پرویز مشرف نے ان کے ساتھ کیا کیا ان سے ڈبل پیم کھیلی اور ان سے ہی اربوں خربوں ڈالر لے کر مزائل ٹکنولوجی میں لگا دی اور امریکہ کی چھت کے نیچے خاموشی سے مزائل ٹکنولوجی ڈیولپ کر لی جدید ترین مر آئی وی سسٹم ابابیل بنا ڈالا اور امریکہ کی چھت کے نیچے بیٹھ کر ہی دنیا کا جدید ترین ایم آئی آر وی سسٹم بنا ڈالا سے ابابیل کہا جاتا ہے جو دنیا کے چند ہی سپر پاوز کے پاس ہے اور اگر یہ پروگرام پاکستان بلیام بناتا تو امریکہ بابنیاں لگا کر ہماری موشید کو مزید کمزور کر دیتا مگر الحمدللہ باکستان آج انہوں مالک میں شامل ہو چکا جو یہ بیق وقت بارہ ایٹم بمپ ایک ہی مزائل میں مختلف جگہوں کو ایک ہی وقت میں ہیٹ کرنے کی طاقت رکھتا ہے امریکہ کو پندرہ سال بعد پتا چلا کہ پاکستان نے ان کے ساتھ دھوکھا کیا ہے اور تیتیس ارب ڈالر بھی لے لیے اور اٹھا مارا بھی بہت اور ہم سب کو پاکستان کی پاک فوج اور قیادت پر مکمل اعتماد رکھنا ہوگا جو عرض وطن کی حفاظت کے لیے دن رات قربانیاں دے رہی ہیں کیونکہ دوسری جانب جہاں پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے پاک فوج اور عوام کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہی پر بھارت اور دیگر مبالک بھی اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کی عوام کے دلوں میں پاک فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ نفرت بھر دی جائے اور پاک فوج اور عوام آپس میں ہی ایک دوسرے سے ایل سے گتھم گتھا ہو جائے کہ پاکستان کے دشمنوں تمام تر سالشے مکمل کرنے میں کامیابی ہو جائے اور اس طرح پاکستان کی سالمیت خطرے میں آ جائے گی اور ہم یہود اور نصارہ کے غلام بن جائیں گے اور ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم سب متحد ہو کر پاکستان فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کریں اور پاک فوج سمیتھ پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ پاکستانی قوم آج بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ کڑی ہے اور پاک فوج کے کہنے پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے سامنے بھی آ سکتی ہے ناظرین اگر آپ بھی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان کی غواب پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی ہے پاکستان نے دنیا کے پنتالیس طاقتور ترین ملکوں کو کیسے ایک سب میں کھڑا کیا پاکستان نیوی کے زیرے تمام چھے روزہ انتہائی اہم بین الاقوامی فوجی بحری مشکیں کراچی کے باز کی گئی یہ مشکیں اس لیے بھی اہم تھیں کہ اس میں امریکہ، روس، چائنہ، ترکی سمیت پنتالیس ممالک کی بحری فوج نے حصہ لیا اس حالات میں جب دشمن پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کا کہہ رہا ہے اور دنیا کے پنتالیس ممالک کو اکٹھا کرنا کوئی عام سی بات نہیں اور انتہائی جدید ٹکنالوجی کے ساتھ روایتی اور غیر روایتی خطرات کے مقابلہ کرنے کی تیاری کی گئی علاقائی اور غیر علاقائی بحری فوج کے ساتھ ملکے ان مشکوں میں حصہ لیا گیا ان مشکوں میں کیا کیا ہوا ہم بتاتے ہیں اس ویڈیو میں ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو سب پتا لگ سکے امن کے لیے ساتھ کا نعرہ لیتے ہوئے کھٹے کی بحری فوجیں ایک ساتھ میدان میں آگئیں اور یہ میدان پاکستان کے سہلی سمندر کراچی میں چل جا ناظرین محترم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ساتھویں امن مشکے ہیں جو دو ہزار ساتھ سے شروع ہوئی تھی اور ان کا میزبان اس بار پاکستان ہے ان کا مقصد خطے میں امن کے ساتھ ساتھ سمندر میں جرائم سمندر میں کذاکی کا خاتمہ کرنا ہے آپ کے نالج کے لیے بتاتے جائیں کہ پہلی امن مشک دو ہزار ساتھ میں شروع ہوئی تھی جس میں بنگلہ دیش، چین، فرانس، اطلی، برطانیہ کے چودہ بحری جہازوں نے حصہ لیا دنیا کے 20 ممالک نے پہلی بحری مشکوں میں حصہ لیا جو اس کے بعد بڑھتا بڑھتا 45 تک جا پہنچا یہ مشکیں بدرگاہ اور کلے سمندر میں کی جاتی ہیں پہلے مرحلے میں بیرل اقوامی سمندر میں ایس ایس جی کمانڈوز حصہ لیتے ہیں دوسرے مرحلے میں فلیٹ ریو کیا جاتا ہے اور پھر راکٹ فائرنگ کا ظاہرہ کیا جاتا ہے یہ مشکیں پاکستان نیوی کے لیے بہت اہم ہیں جب دوسرے ممالک کی فوجیں پاکستان پر اعتبار کرتے ہوئے پاکستان میں آتی ہیں تو دنیا کو ایک بہت اچھا میسج جاتا ہے ان مشکوں میں تمام فوجیں مل کر گن فائر بھی کرتی ہیں اور اپنے ٹارکٹ کو اچیف کرنے کی کوشش کرتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ نائنٹین کی وجہ سے کوئی بھی ایسی مشکیں کرنا مشکل ہوتا ہے ان کے ساتھ کووڈ کا بھی خیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے دو بہترین نیوی فرانس کا ائر کرافٹ کیریئر اور امریکہ کا ائر کرافٹ کیریئر اس کی وجہ سے نان اپریشنل ہو گئے تھے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی نیوی ایک اتہائی پرفیشنل نیوی ہے جو پاکستان کے سمندری حدود کی حفاظت کرنے میں ہر درم تیار رہتی ہے پاکستان کے پاس بہت سے جدید بہری جہاز موجود ہیں پاکستان کے پاس بہری بیڑا موجود نہیں کیونکہ ابھی تک پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا ساحلی علاقہ بہت زیادہ بڑا نہیں ہے اور پاکستان اس کے دفاع پر قادر ہے کیونکہ پاکستان وہ خطے میں صرف اور صرف خطرہ بارسے ہوتا ہے انڈیا کی نیوی پاکستان سے بڑی ہے انڈیا کے پاس دو سو پچاسی بہری جہاز ہے جبکہ پاکستان کے پاس سو ہیں انڈیا کے پاس ائر کرافٹ کیریر بھی ہے جبکہ پاکستان کے پاس ائر کرافٹ کیریر نہیں ہے انڈیا کے پاس دس ڈسٹوئر بھی ہیں جو کہ پاکستان کے پاس نہیں ہیں انڈیا کے پاس سولہ سپنین ہیں جبکہ پاکستان کے پاس آٹھ ہیں لیکن تعداد اور اصلے کے کم ہونے کے باوجود بھی پاکستان اپنے ساحلی سمندر کی حفاظت کرنے پر قادر ہے اور کسی دشمن کی اتنی جلد نہیں کہ وہ پاکستان کے ساحلی سمندر میں دخل اندازی کر سکے سو ایسے موقع پر ایسی ایکسرسائز کرنا بہت مشکل کام ہے اور پاکستان نیوی کی پلاننگ اور کافریشن سے یہ ممکن ہوا ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں